میں عمد آگی بیٹی ہوں اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو کہ جس بے خود کی اور جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے میرے بابا کو اغواہ کی ہے کیفیلانتوں کے باہر سے اور کیفیلانتوں کو کہ ان کے پاس اس چیز کی فوٹیج مجھوز ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایویڈنس کو ہائٹ کر رہے ہیں دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغواہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری دادو الیکشن سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں مگر میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اور میرے گھر کی تمام ہواتین میری دادو کے ساتھ کھڑی ہیں عمران حان کے ساتھ کھڑی ہیں حق اور سچ کی جنگ میں یہ چاہے میرے بابا سے سٹیٹمنٹ دلوالیں ان سے دوسری پارٹی جوائن کروالیں یا عمران حان اور پیٹے کا ساتھ چھوڑوا دیں جساں انہوں نے میرے چاچو اسمان ڈار کے ساتھ کیا اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی ہواتین عمران حان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں یہ ملکہ بدل چکے ہیں یہ نوجوانوں کا ملک ہے اور انہی نوجوانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کروں کہ ہم عمران حان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں اس جبر اور ظلم سے آپ ان کو یا ان کے نظریے کو ہتم نہیں کر سکتے بلکہ اینیسنگ تو آپ ہمائے دل میں ان کے لئے جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں جو میرے بابا کے اوپر جالی مقدمات ہیں آپ ان کو پیش کریں وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں جالی مقدمات کا انہیں ان کے دفاع کا موقع دیا جائے اور اس چیز کو یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ آ کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں لوگوں کو ان کے دفاع کا موقع دیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں میں عمران ہاں کے ساتھ ہوں اور عمران ہاں کے ساتھ مرد کی دم تک رہوں گی مجھے کوئی فڑک نہیں پڑتا میرے بیٹوں سے جو مرضی کرو آلیں پی ٹی آئی چھ ڈالیں عمران ہاں کے ساتھ بیان دو آلیں آگے بھی میرے پتہ عثمان ڈال نے جو بیان دیا تھا میں نے ردی عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پر اتفاق نہیں کرتی ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جا تب سے پہلے میں محترم باکر علی جس کی باکر علی کا شکریہ دعا کرتی ہوں اس نے ایک ماں کو مد نظر رہ کر میرے ماں کی محمدہ کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو رات تک بارجاب کرایا جائیں میں بہت شکر اگزار ہوں اور میشہ ان کے لیے میری دعا ہے وہ میرے لیے قابر فخر ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور سیتے کامل ہمیں رکھے آگے سے سوٹ کرے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں پولیس نے عرصت کی ہے یا کس نے عرصت کی ہے پولیس نے کیا نہیں میڈم پولیس نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہماری کسپلی میں نہیں آتی ہے پولیس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا وہ پولیس ہے غلط بیانی کہہ رہی ہے غلط بیانی کہہ رہی ہے پولیس ہی ہے میڈم خواجہ آسف صاحب نے یہ جہدی آپ کی جسے بہن سے سر پہ دبٹا رکھتے ہیں تو آپ کی جسے بہن سے دامان سکھایا ہماری کسپلی میں کہہ رہی ہے ہج آسف سے تو میری عزید داری بھی تھی رشتے داری بھی تھی بہن بھی کہتے تھے سر پہ دبٹا رکھتے تھے کیا قدار ادا کیا ہج آسف صاحب نے کیا کیا بہن کے لیے پولیس کو محتر کیا ڈی پیو ڈی شو کو ٹرانسفر کیا پھر میرے سر پہ دبٹا رکھنے آتے تو خاجہ آسف میرے یہ کابرے فخر تھی میں ان کی عزت کرتی کیا قدار ادا کیا ان کی حکومت تھی وہ وزیر دفاع تھے خاجہ آسف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کوئی قدار ادا کی ہے انہوں نے بہن کے لیے اگر میں اس مارڈہ کی والدہ بھی نہ ہوتی تو آپ بتائیں خاجہ آسف کا فرض نہیں تھا ایک شہری مارکہ ہوتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں ان کی ایک مدھی نون کی نو مہی کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ وزیر دفاع تھے سیالکوٹ کے کیا کیا انہوں نے اگر انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو وہ کسی سیالکوٹ کی عورت کے لیے نہیں کریں بتائیے گا کاغذہ تو نامزدگی مسرد کر دیئے گئے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے گئے خوف ہے لیکن کے حوالے سے خوف ہو سکتا ہے میں بتاؤں کہ خاجہ آسف کے والد صاحب نے آج سے ستر سال پہلے خاجہ آسف صاحب کے باپ محروم خاجہ سفدر نہیں آج سے ستر سال پہلے اپنے حریف کے اسی طرح پیپر ریجیکٹ کرا کے لیکشن جیتا تھا خاجہ آسف تم تو باپ کے باپ نہیں کر رہے یہ طریق میں دھڑانے نہیں دوں گی میں ڈٹ کے کھڑی ہوں چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی دفتار کر لیں اگوا کر لیں بیان دوالے میں مراہا کے ساتھ ہوں اور مراہا کے ساتھ مرد کی دم تک رہوں گی مجھے کوئی فڑک نہیں پڑتا میرے بیٹوں سے جو مرضی کروالیں پی ٹی آئی چڑھا لیں مراہا کے ساتھ بیان دوالے آجے بھی میرے پتر عثمان ڈاہ نے جو بیان دیا تھا میں نے ردی عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پر اتفاق نہیں کرتی ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا میں نے اتفاق کرتی اب یہ بھی بیان چلا لیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے یہ بھی اچھے آتھ کنڈے ہوں گے مجھے میرے لیکشن کو روانے کے لیے میں لیکشن میں حسانہ لوں انشاءاللہ تعالیٰ میں سپنی کورٹ بھی جاؤں گی میں خائی کورٹ بھی جاؤں گی میں پورا پورا دفاع کروں گی اپنا کہ مجھے لیکشن سے ٹائیانہ جائے یہ سب اچھے کنڈے اسے ڈر ہے اپنے ہار اور جیت کی اس لئے یہ اچھے آتھ کنڈے کا خواجہ آسوں کو پیغامہ میرا میرا وہ زید ہے رشتہ دار جی ہم لوگ اپیل فائل کر رہے ہیں ریجیکشن کے خلاف انشاءاللہ ہائی کورٹ میں ٹربینل کے اندر اور ہمیں پوری امید ہے یہ جو نائنصافی کی ہے ڈی آروں نے جس کو اب نواز بھی دیا گیا اس کے بعد ہم اس آرڈر کے خلاف جائیں گے ہائی کورٹ وہ سیٹے سائیڈ ہوگا انشاءاللہ اور ایک اور ضروری بات جیسے ہی آروں مان جی کے کاغذات کو مسوط کرتا ہے اسی دن خواجہ آسوں اسے ڈی سی بنوا دیتا ہے یہ چل رہا ہے سارا آپ سیالکورٹ میں پہلے بھی تھے بدے مقابل خواجہ آسوں بھی تھے اتنی مقالفت پہلے بھی آپ لوگ سیاسی حریف رہے ہیں ہاں یہ کافی دیش سے چاہ رہی ہے میرا سمال بیٹا دو دفعہ جیتا ہوا الیکشن سب جانتے ہیں میڈیا والے بھی اور صحافی بھی اور سیارے سیالکورٹ جانتے ہیں کیا کسی کی جیت کو خان میں بدل دینے والا میرے عدیث اور قرآن اور تجبے کے مطابق سب سے بڑا مجرم ہے خواجہ آسوں جس نے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدلا مجرم ہے وہ میرا اور میرے بیٹے کا نہیں اس دفعہ ہوئے اس دفعہ ہوئے بیٹے اس دفعہ جو میرے سے ہوئے میں بیان نہیں کرتی میں نے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو جو ہے میں نے شیئر کیا لوگوں کو کہ دیکھو میرے سے آتھ کیا ہو رہا ہے اسی لئے کیا گیا ہے بیٹے اسی لئے کیا گیا ہے کہ شاید عمر ڈاڑ پی ٹی آئی چھوڑ وہ چھوڑ بھی دے اسے جو مرزی مراہاں کے خلاف بیان بھی دعا لے میں قتل اتفاق نہیں کروں میں نے آگے بھی نہیں کیا میرا بیٹا گھار آیا تو اس نے کہا میں اپنا مقدمہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ بیٹا میں حاق ساتھ کے ساتھ کھڑی ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اس کے لئے کھڑی ہوں میں اپنے نظریہ کے لئے کھڑی ہوں میں مراہاں کے ساتھ ہوں کیا وہ کہتے ہیں کہ رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی ہو غریب اور امین کو انصاف ملے کیا یہ غلط بات ہے میں ڈاکت نہیں ہوں اگر آپ کو الیکشن لڑنے دیا گیا ایک لکھ بور تو شکست ہوگی غیرت مند شہال پوٹے بیٹے بیٹیاں بہویں بہنیں سب میرا ساتھ دیں گی کیوں اس لئے کہ آگے سے کسی کی ماں کے جیرے بان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے اور سر کے اوپر سے چادر نہ اتاری جائے کسی دنیا کی ماں کے اوپر ماں یہ والا سب سے اوپر آپ پہ لگا عمران حان کے نام کوئی پیغام ہے میں عمران حان کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سبیہ معاف کرے اور ہاتھ سامنے